بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربك ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا السلام علیکم جماعت کا آغاز اللہ کے ببرکتام سے جو بڑا مہربان اور نہایات رحم کرنے والا ہے یہ متعلق اردو کا پیرڈ ہے اور کلاس چاروں ہے اور میں آپ کے اردو کی معلومہ ہوں یہ سلسلہ ہے وڈیو جو ہمارے پاس چل رہا تھا اس کی آخری وڈیو ہمارے پاس اس طرح موجود ہے جو آپ کو سامنے پیش کرنے والی ہوں اس میں ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس میں ریویو کر رہے ہیں آدھا کر رہے ہیں اس تمام کانٹینڈ کا اس تمام سفتی مواد کا جو ہم آپ کو فائنل میں پڑھا چکے ہیں آن لائن یعنی مواسطاتی انظام کی کلاسز کے ذریعے آپ کے تک پہنچا ہے جن بچوں نے آٹینڈ نہیں کی وہ اب کے لیے ہم جی وڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ یوٹیوب پہ جا کر ایزی لی جو ہم نے ٹیچنگ میٹیویل ہم نے آپ کو ریلیبر کیا ہے وہ آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی امتحانگی تیاری کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے ہفتے میں سکول کھلنے والے ہیں اور سکول کھلتے ہیں تو کھوی طور پر آپ کے امتحانات کا سنسلہ شروع ہو جائے گا لہٰذا اس وڈیو کو آپ نے بغور دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد نصیب دیکھنا ہے بلکہ جو پڑھایا جائے گا اس کو بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے چھیک ہے کیونکہ جب بچے توجہ سے سنتے ہیں بالوچھے پھر بیٹھ جاتے ہیں یہ خراب پیپر ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریویو میں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس لاس جا رہا ہے اور ہم اپنے لاس میں جو جیسی کے آپ دیکھ رہے ہیں نظم جو ہے ہمارے پاس وہ ہے قالیم بننے والے یہاں پر منہ ہیڈ ڈالا ہے کہ آدھے نظم اور امتحانی تیاری نظم میں جو کام ہے مشکی کام وہ بھی میں آپ کو یہاں دکھانے والی ہوں اس کے ساتھ پیپر کے حوالے سے جو چیزیں اس میں امپورٹنٹ رکھتی ہیں اس کے میں آپ کو ورکشیٹ ویڈیو کے آخر میں جیسی کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں بھی دکھاؤں گی لہٰذا اگر آپ نے ورکشیٹ کو فالو کر لیا اس کے تیاری کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو پیپر بہت اچھا ہوگا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پہلے میں بتا دوں آپ کو وضاحت کر دوں اس نظم کے حوالے سے اس کے بعد میں آپ کو بلانخانی بھی کر کے سناؤں گی نظم کے حوالے سے پیپر میں دورانے پیپر آپ سے ایک اورل یعنی زبانی نظم بھی سنی جاتی ہے آپ کے بعد دو نظمیں ہیں ایک ہے نظم بچپنوں خدا کی یاد اور یہ نظم جس کا ہم نے ہیڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے کالیل گننے والے اس میں سے کوئی سی بھی ایک نظم آپ اچھے طرح سے یاد کر دیجئے تاکہ پیپر میں جب آپ سے سنی جائے تو آپ ازیلی اسے سنا سکیں تو یہ میں نے آپ کو ایک اہم ٹپ دے دی ہے اس کی کہ آپ کو یاد کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک نظم دونوں میں سے چوائی سے آپ کے پاس کوئی بھی ایک آپ کو سنانی ہے نظم کالیل گننے والے جیسے کہ آپ کو ہم نے چپٹر بھی سنایا تھا اسی اسلے میں سرکشان وہ بھی ایسے ہی بچوں پر مشتمل تھا کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں کم عمری میں حالات کے ناساز ہونے کی وجہ سے یا مالی پرشانیوں کے وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ محنت کے طرف اپنے آپ کو ڈھکے لیں اور اپنا پیڑ پالنے کے لیے ہر ممکن وہ جدو جہد کرتے ہیں لیکن اس جدو جہد میں نہ تو ان کی صحت اچھی رہ پاتی ہے نہ وہ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں نہ ہی عام بچوں کے طرح سے انہیں کھیلنے موقع کے ماں واقع ملتے ہیں تو یہ تمام چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں صرف کس لیے کہ ان کے پاس جو environment ہوتا ہے وہ انہیں ڈھکیل رہو ہوتا ہے اپنی پیڑ پالنے کے لیے یعنی زندہ رہنے کے لیے انہیں کچھ چیز کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو کھانا کی صورت میں آتا ہے جب تک کوئی محروم دوری نہیں کرتا اسے کہیں سے بھی غزہ کی کوئی سہورت محصر نہیں آتی تو کارل بننے والے بچوں کے بارے میں ایک نظم یہاں پر فہمیدہ ریاست صاحبہ نے لکھی ہے یہ بہت آسان انہوں نے نظم لکھی ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ عام بچے جو گھروں میں ایک اسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جن کے ہر سہولت میں اثر ہے ان کے سامنے ایسے بچوں کرنشن کو یہاں رکھ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نعمت پر شکر خدا کیا جائے اور اللہ نے آپ کو ماں باپ جیسے نعمتہ فرمائی ہے آپ کو اچھا سکول دیا ہے اچھی تعلیم آپ کو میں اثر آ رہی ہے آپ قرآن بھی پڑھنے جا رہے ہیں اچھا علاج اگر بیمار ہو جاتے ہیں اچھا علاج بھی آپ کو مہیہ ہوتا ہے لیکن یہ جو بچے کالنگ گھننے میں معمول ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی سہولت میں اثر نہیں آتی اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ کالنگ گھننے کا کام بہت ہی نفاست سے اور باری ترین کام ہوتا ہے لہٰذا اس میں چھوٹے بچوں کو ہی لگایا جاتا ہے کیونکہ ان کی باریک اور نازف اونگلیاں جو ہے وہ دھاگے کو آر پار کرنے میں بڑی مہدگار سابیت ہوتی ہیں لہٰذا جب یہ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انہیں عمومن اس کام سے ہٹا دیا جاتا ہے اب وہ نہ معاشرے کے قابل رہتے ہیں نہ وہ کمانے کے قابل لیتے ہیں کیونکہ ان کا زندگی میں ایک ہی کام آتا ہے کالنگ گھنے والا ٹھیک ہے جب وہ کالنگ گھنے کام جب وہ اپنا اپنی گھنے کا خیال لنا چاہے گا یہ زندگی ہنے کے لیے اس کو گھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ مجبور ہوتا ہے کہ بری کاموں کے طرح رجوع کر جائے ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشر سے یہ لانت ختم ہو جائے کیونکہ قانونان بچوں سے کام کروانا ٹھیک ہے محنت مجدوری کروانا یہ جرم ہے اگر آپ بھی کوئی ایسا بچہ دیکھنے ہیں یا ایسے پیرنٹس آپ کے محلم ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایسے بچوں کی آپ کی فالت کر سکیں ٹھیک ہے ان کے آپ غزہ کا ان کی تعلیم کا آپ خیال رکھیں تو اس سے کیا ہے آپ کو عجر بھی ملے گا اور دوسرا یہ کہ آپ معاشرے کا کارامت فرد بھی اپنی طرف سے ایک شخص کو بنا سکتے ہیں کہ وہ کسی پر منصر نہیں کرے گا زندگی گزارنے کے لیے وہ اپنا خود اپنے طریقے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے اسی نظم کی وضاحت پیش کر دی تو آئیے پہلے ہم اس کی بلند خانی کرتے ہیں تاکہ جب دورانے پیپر آپ سے نظم جو بھی آپ سنانا چاہیں اس میں سے کوئی سیگی زبانی سنا سکیں تو آپ کو پڑھنا ضرور آنا چاہیے تو پہلے آجائے اس کی بلند خانی کرتے ہیں چلیے صفحہ نمبر چوہتر پر یعنی سیونٹی فور پر صفحہ نمبر چوہتر پر آپ کے پاس نظم موجود ہے کتاب کا نام ہے کونچ ٹھیک ہے اکسفورڈ والوں کی اشائے کردہ کتاب ہے کونچ اس کونچ میں صفحہ نمبر چوہتر پر آپ کے پاس نظم ہے کالین بننے والے ٹھیک ہے اس میں اب ہم آغاز کرتے ہیں بلند خانی کرتے ہیں میں ساتھ اپنے گھروں میں کتاب نکال کر آپ بھی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو ہر لفظ کا صحیح تلفظ ادا کرنا آ جائے ٹھیک ہے تو چلی آغاز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے بڑے کالین بنے ان میں پھول اور پتے ہیں جو سچ مشکے لگتے ہیں گھوڑے ہاتھی شیر بھی ہیں تازہ پھلوں کے ڈھیر بھی ہیں مسجد کے منار بھی ہیں ان میں لکھے اشار بھی ہیں ننے ہاتھوں کا ہے کمال کسی کو لیکن نہیں خیال آخر یہ بھی بچے ہیں ابھی عمر کے کچھے ہیں ان سے اتنا کام نہ لیں کچھ تو خدا کا خوف کریں بچوں وہ دن آئیں گے یہ بھی پڑھنے جائیں گے کاندھوں پر بستے ہوں گے ہرے بھرے رستے ہوں گے پھر کھے لیں گے شان ڈھلے اپنی گلی کے نین ڈھلے سندریا صاحبات کی شائرہ ہیں انہوں نے یہ تحریر کی ہے ایک دفعہ دوبارہ پڑھنے کی مشکر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ایک مصرے کے میں نے بھی بتاتی رہوں گی چھوٹے چھوٹے بچوں نے یعنی کم عمر بچوں نے بڑے بڑے کالین بنے کالین کے سائز آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کمری کے برابر بھی ہوتے ہیں الگ الگ سائز میں کالین مہیا ہوتے ہیں مارکٹس میں تو یہ جو چھوٹے بڑے جتنی بھی سائز کے کالین ہیں ان کو بنانے والے کون ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کم عمری میں ہی محنت کا کام کر رہے ہیں ان میں پھول اور پتے ہیں اب آپ دیکھیں کتنی نفاست سے کتنی بارکی سے کالین میں ہر قسم کی پھول پتے بنایا جاتے ہیں بقاعدہ اس میں کلر بھی ڈالے جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں گھر میں موجود ہوں گے آپ کے پاس آپ کو کیسا لگتا ہے فیل کیسا ہوتا ہے کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ کالین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو سچوش کے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اصلی گلاب آپ یہ اصلی پھول پتے یہاں پڑے ہوئے ہیں فرش کے اوپر ٹھیک ہے گھوڑے ہاتھی شیر بھی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں کالین میں صرف آپ پھول پتے ہی دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے باز وقت کسی جانو کی بھی تصویر بنی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی پہنی تصویر بنی بھی ہوتی ہے اسی طرح سے باز وقت جسی یہاں لکھا ہے تازہ پھولوں کے ڈھیر بھی ہیں اس میں پھل بھی دکھائے جاتے ہیں پھل بھی بنائے جاتے ہیں پھر مسجد کے منار بھی ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی پھل گول اور جانو تک محدود کام پھالیں گا بلکہ کالین میں کیا ہوتا ہے مسجد نبی بھی آپ بنی بھی دیکھتے ہیں خانے کعبہ بنا بھی دیکھتے ہیں اسی طرح سے آیت قرآنی سورہ قرآنی بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں پوری پوری تو یہ بڑا منت طرح کام اور بہت باریک اور نفاصت سے کیا جانے والا کام ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اس میں اشار بھی لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو اہم اشار ہوتے ہیں جو مسجد نبی کے بارے میں ہیں خاتم نبی کے بارے میں ہیں اللہ کے بارے میں ہیں تو اس قسم کے اشار بھی لکھے جاتے ہیں جنہیں ایسے کالین کو جن پر مزد نبی بنی بھی ہوتی ہے یا مقدس مقامات بنے بھی ہوتے ہیں یہ آیت قرآنی لکھی بھی ہوتی ہے سورہ قرآنی لکھی بھی ہوتی ہے ایسے کالین کو ہم زمین پر نہیں بچھاتے بلکہ انہیں ایزاٹ ڈیکوریشن خوبصورتی کے لیے گھروں کے دیواروں پر آویزہ کیا جاتا ہے سجایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے آگے وہ بتا رہے ہیں ننے ہاتھوں کا ہیں کمال یہ کمال کس کا ہے یہ چھوٹے ہاتھوں کا کمال ہے جن کی بہت باریک باریک انگلیاں ہوتی ہیں چھوٹے کم عمر کے بچے اب بنا رہے ہوتے ہیں کسی کو لیکن نہیں خیال لیکن یہ کم عمر بچے جب کام کرتے ہیں تو کسی کو انہوں کا خیال تک بھی نہیں ہوتا کہ آخر یہ بھی بچے ہیں کہ یہ بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی عمر کے کچھے ہیں ان کے عمرے بہت کم ہیں صحیحے ان سے اتنا کام نہ لیں کیا ہمارے گھروں میں جو بچے موجود ہیں کیا ہم ان سے کام لیتے ہیں ان کے پاس صرف ایک کام ہوتا ہے پڑھو کیلئے بھی خیال نہیں آتا کہ چھوٹی عمر کے بچے بھی تو آخر بچے ہیں ان سے اتنا کام ہم کیوں لے رہے ہیں کچھ تو خدا خدا کا خوف کریں جو لوگ کالی میں آنے والے کارخانوں میں ہیں فیکٹریز میں ایسے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے کام لیتے ہیں کیا ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے کیا وہ خدا کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے کیا انہیں نہیں پتا کامیون جرم ہیں جو وہ بچوں سے کروا رہے ہیں بچوں وہ دن آئیں گے اب یہ بچوں کو ایک امید بنائی جا رہی ہے کیا امید ہے بچوں وہ دن آئیں گے یعنی ایسے دن بھی آئیں گے یہ بھی پڑھنے جائیں گے کہ یہ جو محلط محضور کرنے والے بچے ہیں ایک نئے دن یہ بھی پڑھنے جائیں گے کاندوں پر بستے ہوں گے جس طرح سے آپ لوگ اپنے سکول جاتے ہیں اس طرح سے کاندوں پر بستے اٹھائے یہ بھی سکول جائیں گے ہرے بڑے رستے ہوں گے آپ کس طرح سے سکول آتے ہیں آپ بہت خوش و خورا منداز میں سکول آتے ہیں کیونکہ آپ کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے آپ کے دوست احباب یہاں پر ہوتا ہے جنس کے ساتھ آپ ٹائم لی سپینڈ کرتے ہیں اسی طرح سے اب وہ آخر میں کہہ رہی ہیں پھر کھیلیں گے شام ڈھلے یعنی گلی میں جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے سارے بچے کیا کرتے ہیں آپ لوگ جب کیا کرتے ہیں جب فرڈ اپ ہو جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے تو کیا کرتے ہیں گلی میں کھیلنے چلے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ سارے گلی کے بچے جمع ہوتے ہیں کھیلتے ہیں اپنی گلی کے نیم تلے اب اگر کوئی درخ لگاوا ہے تو بچے کوشش کرتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے یا اگر شام کا وقت ہے تو اس پر تھنڈی انڈی ہوا کھانے کے لیے درخ کے نیچے بیڑی آتے ہیں تو انہوں نے اس طرح سے بہت آسان الفاظوں میں بہت سادہ الفاظوں میں چھوٹے بچوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ خدا رہا آپ کے پاس جو نیمتیں ہیں اس پر شکر خدا کریں اور ہر نیمت کا شکر ادھا کسان سے کہہ جاتا ہے اس نیمت کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے جو وقت آپ کو اس وقت پڑھائی کا مل رہا ہے جو پڑھایا جا رہا ہے اس سے توجہ سے سنیے اس پر فوکس کیجئے اور جسے سے اس کو یاد کیجئے تو یہ تھی آپ کے پاس نظم کالین بننے والے اچھا کالین بننے والے نظم میں آپ سے ہم نے وضاحت بھی کی ویڈیو سے پہلے بھی کی ویڈیو کے آغاز میں بھی کی اور میں نے نظم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر مسرے کا آپ کو لفظی معنی بھی بتاتی چلی گئے تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ اس کا ملکل کلیر ہو جائے اب آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نظم کے آغاز میں میں انہیں کچھ الفاظ دیئے میں ہیں کچھ محابر دیئے میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کام ہم آغاز کر رہے ہیں آپ کے پاس جو امتحانی سلیوشن ملا ہے سن 2020-21 میں آپ کے پاس فائنل ایزامنیشن کانٹینٹ اور شیڈول ملا گیا دیا گیا ہے آپ کو ٹھیک ہے سکول کے طرف سے صحیح تو اس میں آپ کے پاس صفحہ نمبر دس پر جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سبق کے نیسلش کام شروع ہو رہا ہے نظم کارنگ گننے والے یہ دکھ رہے ہیں آپ کو ہائیرٹ کر دیتے ہیں اس کو ہر سا نظم کارنگ گننے والے ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہے نوٹ نظم کارنگ گننے والے کا ٹیٹر پیش بنائے اب کیونکہ جن بچوں نے کام نہیں کیا ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ وہ ورک کوپی موطانے پر فوکس نہ کریں بلکہ ٹائم کم ہیں پیپر سر پر ہیں تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے ٹائم کو غنیمت جانتے ہوئے ان تمام کام کو اپنے حل شدہ مہیا کردہ مواز سے ہی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اب یاد کرنے پر اتا کانسٹریشن کی جائے ٹھیک ہے اتارنے پر اتنا نہ کیا جائے تو یہاں پر جو سب سے پہلے دیکھیں الفاظ معنی آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو بک میں موجود تھے آپ کے پاس وہی الفاظ معنی یہاں تہیر ہے پہلے لفظ ہے اشار اشار کا مطلب ہوتا ہے شیر کی جمع یہ لفظ ہے اور یہ اس کے معنی ہے اشار شیر کی جمع یعنی ایک سے زیادہ شیر ٹھیک ہے اسے اشار کہا جاتا ہے ڈھیر ڈھیر کا مطلب ہوتا ہے امبار ٹھیک ہے امبار یعنی بہت زیادہ کانٹریٹی میں یہ چیز کا ہونا کمال کمال کا مطلب ہوتا ہے خوبی خوبی ٹھیک ہے ویساکتوں پر بھئی وہ کپڑے سینے ہیں بڑی کمال رکھتی ہیں یعنی بڑے بہترین کپڑے سیتی ہیں بڑی خوبی سیتی ہیں تو یہ اس طرح سے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے مینار مینار آپ دیکھتے ہیں عموان ہماری جو مسجدیں ہیں جہاں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو گمبت کے ساتھ مینار ضرور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مینار کیا ہے ازان دیوی کی جگہ بلند ستون جو مسجد کے یہاں پر کمپلیٹ نہیں کیا گیا پہلو میں جو مسجد کے پہلو میں بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس کے معنی کمپلیٹ ہو رہے ہیں ازان دینے کی جگہ بلند ستون جو مسجد کے پہلو میں برائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آدھا یہاں اس پہ مسجد ہو گیا تھا کہ میں نے یہاں پہ لگ دیا ہے آپ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو آخری لفظ ہے وہ ہے نیم تلے نیم تلے تلے کہتے ہیں نیچے کو نیم تلے نیم کیا ہے بھئی درخت ہے ٹھیک ہے تو نیم کے سایہ دار درخت کے نیچے نیم کے سایہ دار درخت کے نیچے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگئے الفاظ میں نے اب آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے پیپر کے حوالے سے اس کے بعد یہاں دیکھی گا جو میں نے وہاں لکھے تھے انہوں نے یہاں دیئے ہیں اس پیش پر ٹھیک ہے میں نے وہاں لکھے دیئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مہابرے ہیں آپ کے پاس دو دیئے ٹھیک ہے پہلا مہابرہ ہے عمر کا کچھا ہونا عمر کا کچھا ہوں یہ مہابرہ ہے ٹھیک ہے معنی کیا ہے بہت کم عمر تینیز کی ایچ بہت کم ہو اسے کہتے ہیں عمر کا کچھا ہوس matt اب ہم نے اس کی جملے میں استعمال کیا ٹھیک ہے میری بہن عمر کی کچھی ہے میری بہن عمر کی کچھی ہے یعنی عمر میں ابھی چھوٹی ہے پھر دوسرے مہاورہ آ رہا ہے یہاں شام ڈھلے شام ڈھلے یہ میں مہاورہ ہے اس کے معنی ہے اندھیرہ ہونے سے پہلے اندھیرہ ہونے سے پہلے اب اس کو بھی ہم استعمال کریں گے جملے میں پرندے شام ڈھلے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں پرندے شام ڈھلے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اب چاہیں تو پیپر کے حوالے سے اگر یہ پیپر میں آ جاتے ہیں تو آپ یہی جملے لسکتے ہیں نہیں تو آپ اپنے طرف سے بھی کوشش کر سکتے ہیں جملے بنانے کی اس کے بعد نظم میں ایک ہی سوال یہاں پہ important ہے جو آپ کی مشک میں دیا ہے اس نظم میں نننے ہاتھ کس کے ہیں اور ان کا کمال کیا ہے اس نظم میں نننے ہاتھ کس کے ہیں اور ان کا کمال کیا ہے جواب اس نظم میں نننے ہاتھ کم عمر بچوں کے ہیں اور خوبصورت کالین اور خوبصورت کالین ان کے ہاتھوں کا کمال ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہاں پر آدھا کام ہے آدھا کام آپ کے پاس صفحہ نمبر 18 میں موجود ہے دیکھیں صفحہ نمبر 18 ٹھیک ہے باقی کام آپ کے پاس یہ آ گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کام آپ کے پاس باقی کام یہ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہاں نے کیا تھا سوال پر اختام کیا تھا یہاں سوال شروع ہو رہا ہے نظم کالین بننے والے کا مرکزی خیال تحریر کیجئے یعنی سینٹرل آئیڈیا آپ کو لکھنا ہے انگلیش میں مرکزی خیال کچھ سینٹرل آئیڈیا کہا جاتا ہے ادھو میں کہا جاتا ہے مرکزی خیال ٹھیک ہے تو اس کے دواب ہم یہاں پر تحریر کیا مرکزی خیال کی حریر ڈالیا آپ نے ٹھیک ہے اس نظم کا مرکزی خیال اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو بچے کم عمری میں کم عمری میں ہی محنت مزدوری کرتے ہیں جو بچے کم عمری میں ہی محنت مزدوری کرتے ہیں ان کا بچپن تباہ ہو جاتا ہے وہ تعلیم سے بھی محروم رہ جاتے ہیں اگر لوگوں میں خوف خدا ہو تو یہ بچے بھی پڑھ لکھ کر ترقی کر سکتے ہیں اگر لوگوں میں خوف خدا ہو تو یہ بچے بھی پڑھ لکھ کر ترقی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد سوال ہے خالیم بننے والے بچوں کی زندگی پر ایک پیرگراف لکھیں اور ان کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سوال دوبارہ پڑھ دیتیوں میں کاریل بننے والے بچوں کی زندگی پر ایک پیرگراف لکھیں اور ان کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے جواب کاریل بننے والے بچوں کی زندگی یا گے ہیڈنگ کام کو خوبصورت اندازمت انڈی کے لیے ہیڈنگ ڈالنا اچھا ہوتا ہے آپ کا کام زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا جواب شروع ہو رہا ہے کاریل بننے والے بچے اپنا بچپن بھول کر کام میں مصروف ہو جاتے ہیں کاریل بننے والے بچے اپنا بچپن بھول کر کام میں مصروف ہو جاتے ہیں انہیں عام بچوں کی طرح نہ اچھی غزہ ملتی ہے نہ اچھا ماحول اور نہ ہی تعلیم اور نہ ہی کھیلنے کا وقت ملتا ہے ویسے تو کم عمر بچوں کا کام کرنا قانون کے خلاف ہے ٹھیک ہے ویسے تو کم عمر بچوں کا کام کرنا قانون کے خلاف ہے ان کے والدین کو چاہیے ٹھیک ہے جو بھی سربراہ ہو اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ایک رائے دے رہے ہیں کہ ان کے والدین کو چاہیے کہ انہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے نہ بھیجیں ان کی صحت و تعلیم کو خیال رکھیں اس سلسلے میں حکومت کو بھی بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے یعنی یہ کام صرف پیرنس کا نہیں ہے والدین کا نہیں ہے بلکہ جو معاشرہ ہے اور معاشرے میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے جو کہ اس معاشرے کو لے کے چل رہی ہے ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بچوں کو محنت مزدوری کرنے سے روکیں اور ان کی تعلیم کی ان کی صحت کے لیے ایک پراپر بندوبست کریں تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے لہٰذا ہم دونوں کو ہم نے اس طرح سے یہاں پر رائے دے کر اس سوال کے جواب مکمل کیا اب آگے پاس جو سوال ہے وہ کیا ہے درزل بن کا حوالہ اور تشریح تحریر کیجئے درزل بن کا حوالہ اور تشریح تحریر کیجئے چار مصروں پر جو مشتمل ہوتا ہے وہ ایک بند کہلاتا ہے تو بند کا پہلا مصرہ یہاں ترکھیا گیا ہے جواب میں دیکھئے گا ننے ہاتھوں کا ہے کمال ننے ہاتھوں کا ہے کمال کسی کو لیکن نہیں خیال کسی کو لیکن نہیں خیال آخر یہ بھی بچے ہیں آخر یہ بھی بچے ہیں ابھی عمر کے کچھے ہیں ابھی عمر کے کچھے ہیں اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شائرہ کا نام میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا ہے اور دو تین دفعہ بتایا ہے کہ شائرہ کون ہے اس نظم کی حوالے میں کیا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرشانی نہیں ہے حوالہ کسی کہتے ہیں میں آپ بتاتے چلتی ہوں یہاں پر جیسا کہ ہم نے یہ بند پڑا تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو بند ہے اس بند میں جو نظم سے یہ لیا گیا اس نظم کا نام کیا ہے تو نظم کا نام کیا تھا قارین بننے والے اس کے بعد ہم اس کی شائرہ کا نام یہاں تحرین کرتے ہیں جس نے یہ شائری سرانجام دی تو اس کو ہم حوالہ کہتے ہیں تو یہاں پر حوالہ تحرین رہے دیکھئے گیا جواب حوالہ ہے بند یہ بند نظم قارین بننے والے سے لیا گیا ہے یہ بند نظم قارین بننے والے سے لیا گیا ہے اس نظم کی شائرہ فہمیدار یاز ہیں اس نظم کی شائرہ فہمیدار یاز ہیں یہاں پر آپ کا کیا ہو رہا ہے حوالہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد تشریف کی ہیڈن ڈالیں گے آپ تشریف اب یہاں پر کیونکہ جگہ چھوڑا سی حوالہ پر کم تھی لہذا انہوں نے یہاں پر ہی آگے ہی ہی ہیڈن ڈال کر شروع کر دیا لیکن آپ اگر کام کریں گے تو آپ نے ہمیشہ پیپر میں ہیڈنگ الگ سے ڈالنی نیچے حوالے کے نیچے آپ ڈالیں گے اس کی ہیڈنگ ٹھیک ہے اس بند میں شائرہ کہہ رہی ہیں کہ یہ غریب کم عمر بچے اس بند میں شائرہ کہہ رہی ہیں کہ یہ غریب کم عمر بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بے حد خوبصورت رنگ برنگے کالیم بناتے ہیں بے ہر سبصورت رنگ برنگے کالین بناتے ہیں اتنی محنت کا کام کرتے ہیں مگر کسی کو بھی ان کا خیال نہیں مگر کسی کو بھی ان کا خیال نہیں کہ یہ بھی تو کم عمر بچے ہیں کہ یہ بھی تو کم عمر بچے ہیں انہیں بھی تو عام بچوں کی تنہا زندگی گزارنے چاہیے انہیں بھی تو عام بچوں کی تنہا زندگی گزارنے چاہیے یہاں پر بند کے حوالے سے اس کی تشریح اور حوالے کا مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد سوال آکھے بعد جو آخری سوال ہے نظم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ شائرہ فہمیدہ ریاض کے بارے میں مختصرا تحریر کیجئے یعنی آپ مصنفہ جو ہیں جو شائرہ ہیں اس نظم کی ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا مختصر زندگی کے بارے میں ان کا بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے جواب سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا آواز ہو رہا ہے شائرہ فہمیدہ ریاض یہ ہیڈنگ آگئے آپ کے پاس اب آپ نے لکھنا شروع کیا شائرہ فہمیدہ ریاض اٹھائیس جولائی انیس سو چیالیس انیس سو چیالیس کو میرٹ کے ایک پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئی میرٹ کے ایک پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئی آپ کے والد کا نام ریاض اددین احمد تھا آپ کے والد کا نام ریاض اددین احمد تھا جلد ہی آپ کا گھرانہ ہیڈراباد منتقل ہو گیا جلد ہی آپ کا گھرانہ ہیڈراباد منتقل ہو گیا چھوٹی عمر میں ہی آپ نے شائری لکھنا شروع کر دی تھی چھوٹی عمر میں ہی آپ نے شائری لکھنا شروع کر دی تھی اس سلسلے میں آپ کی والدہ نے آپ کا بہت ساتھ دیا اس سلسلے میں آپ کی والدہ نے آپ کا بہت ساتھ دیا آپ نے ریڈیو پاکستان سے کام شروع کیا آپ نے ریڈیو پاکستان سے کام شروع کیا اس وقت آپ کا پہلا مجموعہ لکھا گیا جو آپ نے کام شروع کیا اس وقت کیا ہوا آپ کا پہلا مجموعہ یعنی آپ کی جو شاعری ہے اس کا پہلا کلیکشن یہاں پر مجموعہ لکھا گیا اور آج آپ ایک مشہور شاعرہ اور مصنفہ ہیں اور آج آپ ایک مشہور شاعرہ اور مصنفہ ہیں یعنی آپ شاعری بھی کرتی ہیں اور آپ کے بہت سارے تحریک ہی ہوئے اسباق بھی آپ کی کتاب نرگس میں اور اکس فورٹ والوں کے ساتھ ان کی شاعر کردہ کتابوں میں شامل کیے ہیں تو یہ تھوڑا ساہوالہ تھا شاعرہ فہمیدہ ریاست کے بارے میں یہاں پر آپ کے پاس پانل ایزامنیشن کانٹنٹ مکمل ہو جاتا ہے یہاں آپ کے پاس کام اس وقت مکمل ہو جاتا ہے اب آپ چاہیں تو آپ کانٹنٹ سے ہی اپنے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں اب میں آپ کو جیسے کہ پتا ہے ہم ورکشیٹ دکھاتے ہیں ہر ویڈیو کے افتتام میں جو نظم ہم نے اس وقت ویڈیو کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کی وہ ہے نظم کانٹنٹ موننے والے جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو کے آخر میں ورکشیٹ دکھائیے اس سبت سے نظم سے ریلیٹ جو بھی ہم تیاری کروانے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو پیپر میں آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں ورکشیٹ نمبر چار ہے اس سے پردے تین آپ کے پاس جا چکی ہیں ورکشیٹ نمبر چار اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ورکشیٹ پہ تو کام میں مستفعہ کو پڑھ کے بتاؤں گی آپ نے اس طوام کام کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس ورکشیٹ کا کام آپ نے گھر میں بیٹھ کے مشک کرنی ہے جب آپ یاد کر لیں اسے لکھ لیں اس کے بعد آپ نے ٹوشن ٹیچر کو یا اپنی والدہ کو آپ چیک کروا سکتے ہیں یہ اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب آپ آئیں گے سکول کھلنے کے بعد تو آپ کے پیپر آپ سے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کے پاس یہاں ٹیچر کھوٹ اپنے چیک نہیں کر پائیں گے لہٰذا آپ کو اپنے تائیں یعنی آپ خود اپنے اپنے پیاری کرنی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر ایک ورکشیٹ کے پہلا سوال معنی لکھئے معنی لکھئے تو یہاں پہ پہلا لفظ ہے اشار اشار ڈھیر ڈھیر کمال کمال نیمتلے نیمتلے یہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں پڑھ کے بھی بتایا تھے ان کے معنی اگر آپ نے وہاں سنے ہوں گے تو یقین ہے مجھے کہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے بس آپ کو آپ لکھنے کی مشک کرنی ہوگی ٹھیک ہے سوال نمبر دو مہاورے جملوں میں استعمال کیجئے دو مہاورے نظر میں دیئے گئے تھے عمر کا کچھا ہونا عمر کا کچھا ہونا یہ بھی مہاورہ ہے دوسرا مہاورہ ہے شام ڈھلے شام ڈھلے دونوں مہاورے امپورٹنٹ ہیں لہذا دونوں یہاں پہ وشیر میں دیئے گئے ہیں تاکہ آپ آسانی سے اگر پیپر میں آ جاتے ہیں تو جملے بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر تین یہاں پر آپ کے پاس جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر تین اس نظم میں ننے ہاتھ کس کے ہیں اور ان کا کمال کیا ہے اس نظم میں ننے ہاتھ کس کے ہیں اور ان کا کمال کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یاد کرنا ہے مشکل سے دو لائلوں کا جواب ہے یہ ٹھیک ہے بہت آسان ہے پہلے آپ نے اس والے سوال کا جواب دینا ہے پھر آپ نے اس والے سوال کا جواب دینا ہے یہ دو سوال ملا کر یہاں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر چار آپ کے پاس آ رہا ہے کالین گننے والے بچوں کی زندگی پر کالین گننے والے بچوں کی زندگی پر ایک پرگراف لکھیں اور ان کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ان کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اب جب ہی ہم نے ڈسکس کرا آپ سے دورانے ویڈیو چھیک ہے آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا جو سلوشن میں آپ کے پاس کام گیا ہے اس میں اس کا جواب موجود ہے چاہیں تو وہاں سے آپ یاد کر کے لی سکتے ہیں اس کا جواب اور چاہیں تو کچھ جملے آپ کے طرف سے بھی شامل کر سکتے ہیں ان کی زندگی کے بارے بتایا جا سکتا ہے سوال نمبر پانچ بند کا حوالہ اور تشریر تحریر کیجئے بند کا حوالہ اور تشریر تحریر کیجئے اب یہاں بند دیا گیا ہے ایسی پیپرمی آپ کو پر لکھے بھی آتا ہے شیر یا بند جو بھی آئے گا وہ لکھا بھائے گا چھیک ہے آپ کو یہ طوریل زورت نہیں پیش آئے گی آپ دارے اس کا حوالہ لکھیں گے حوالہ اس کے تشریر کریں گے تو بند کیا ہے پڑھ کے بتاتے ہوں آپ کو ننے ہاتھوں کا ہے کمال ننے ہاتھوں کا ہے کمال کسی کو لیکن نہیں خیال آخر یہ بھی بچے ہیں آخر یہ بھی بچے ہیں ابھی عمر کے کچھے ہیں چھیک ہے یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی درانے ویڈیو تو انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ آپ اس کا حوالہ بھی آپ کو بنانا آسان ہو گیا ہوگا جس طرح سے میں آپ کو سمجھایا ہے اور تشریر بھی آپ اگر ورڈ ٹو ورڈ بھی کر سکتے ہیں ایک ایک مسئل کو پڑھتے ہوئے تب بھی تشریر وہ صحیح ہوگی چاہے تو آپ اپنے سے بھی چینج کر سکتے ہیں تشریر اسی حوالے سے بند کو نظم بدعظر رکھتے ہوئے آپ تشریر تحریر کیجئے گا اس کے ساتھ ورڈ کا آخری سوال سوال نمچھے لظمتی حوالے سے سوال نمچھے آخری سوال شائرہ فہمیدہ ریاض کے بارے میں مختصرا تحریر کیجئے شائرہ فہمیدہ ریاض کے بارے میں مختصرا تحریر کیجئے آپ شائرہ کے بارے میں جو ہم نے آپ کو تعریف تھوڑا بہت ان کی زندگی کے بارے میں لکھوایا ہے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اس ورکشیٹ میں موجود تمام کام اپنے امتحان کے تیادی کے لیے یاد کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے چھیکے گھر کا کام جس سے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں گھر کا کام کیا ہے ورکشیٹ نمبر چار جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا اس ورکشیٹ نمبر چار کا تمام کام یاد کریں اور ورکشیٹ میں موجود سوالوں کے جوابات تحریر کیے لیں یہ تحریر کیجئے ٹھیک ہے ورکشیٹ نمبر چار کا تمام کام آپ کو یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد تمام سوالوں کے صحیح صحیح جوابات آپ کو تحریر کرنے ہیں تو یہاں پر ہمارے ورکشیٹ نمبر چار کا کام نظم قائم بوننے والے مکمل ہو جاتا ہے یا ہو گیا ہے تو جسے کہ تمام عزیز طلبہ مینہ کو بتایا کہ آج ہمارے ریویو کی یہ آخری کلاس تھی اور ویڈیو نمبر چار میں ہم نے آپ کے فائنل ایگزامیشن کانٹینڈ کو یہاں پر سمام مکمل کر لیا ڈیلیور کر دیا آپ کے سامنے اب آپ نے جتنی بھی سلسلے میں ہم نے ویڈیو نمبر ون ٹو اور اب یہ تھری فور ملا کر ہر ویڈیو میں آپ کو ہمیں بابا بتا رہی ہوں ویڈیو کے ذریعے کہ ہر ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ورش شیٹ دکھائی جا رہی ہے اس کام کے حوالے سے ٹھیک ہے جو بھی امپورٹن کام ہے اس کے حوالے سے ہر سبق سے ریلیٹ جو بھی کام آ رہا ہے وہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں دکھائی جا رہی ہے اگر آپ اس کام پر فوکس کر لیتے ہیں اس کام کو بھی تیاریات کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا آپ بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا فائن اگزامشن کا تمام کام جو ہے کانٹینٹ کا وہ مکمل ہو رہا ہے گھر کا کام بہت دفعہ بہت دوبار لگ دیتی ہوں کہ ہم نے گھر میں آپ کو اس وقت کیا کام دیا ہے ورکشیٹ نمبر چار ٹھیک ہے ویڈیو نمبر چار ہے تو ورشیٹ نمبر چار آپ کو دکھائی گئی ہے اس کا تمام کام یاد کیجئے اور دیان کی تیاری کیجئے ٹھیک ہے جب یہ کام ہر برکشیٹ اگر آپ کو یاد ہو گیا تو یقین جانے آپ کو بہت آسان لگے گا جو بچے پیپر میں بیٹھ جاتے ہیں ان کو لگتا ہے پیپر مشکل ہے ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا پڑھا ہی نہیں ہوتا اس کو پیپر ہارڈ لگ رہا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو چیز آپ پڑھ لیتے ہیں یقین جانے آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے اور اس کو لکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کو جواب کو مسکم پتہ ہونا چاہیے آپ کو آنا چاہیے تو یہاں پہ آپ کے با گھر کا کام چلا یہ ہے اس ویڈیو کی حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس دوران آپ سکول آ سکتے ہیں سکول آ کے ہم یہاں موجود ہیں آپ جو ہم سے سوال کرنا چاہے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں اگر ویڈیو میں کوئی باس ونیمین آئے تو آپ اس ویڈیو کو بارہ بار دے سکتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اسکول کھلنے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی جاتا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ